موسیقی اسلام علیکم ویورز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی حوث ماروک قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انیلسٹ جناب زیدہ حامد صاحب اسلام علیکم ویورز براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کا سلسلہ جاری ہے آج اس سلسلے کی دسویں کری ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے اپنی لاسٹ اپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا پولٹیکل پارٹیز اور مذہبی جماعتیں دونوں کا کیا کردار رہا خلافت راشدہ میں اور آیا کے الیکشنز کا جو ایک کرائٹیریا ہے اس کو کس طرح سے لے کر چلا جاتا تھا خلافت راشدہ کے دور میں لیکن آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک کیوں پر اپنی گفتگو کریں گے میں چاہوں گی کہ زید صاحب اس کے اوپر شروع کر لیکن اگر تھوڑا سا میں ایک آپ کو کہتے ہیں کہ پردہ تھوڑا سا اگر میں ہٹاؤں تو اس میں یہ ہے کہ سب سے اہم جو کوئشن آج کل پاکستان کی سیول اداروں کا جو رول ہے جو ملیٹری اداروں کا رول ہے اس کے اوپر بہت اہم بات کی جاتی ہے ہم جانیں گے کہ خلافت راشدہ میں یہ دونوں جو قوتیں تھیں کس طرح ساتھ چلتی تھیں جی زید صاحب دیکھیں ماروک یہ بہت زیادہ سیریس ایلمنٹس ہیں جن کی اب ہم بات کرنے لگیں جو پہلے ہم نے پروگرام کیے ہیں بزاتے خود وہ بھی کیونکہ جو اگزسٹنگ مائنڈسٹ ہے یہ بات ہم بار بار ایمفیسائز کرتے ہیں کہ آپ اگر خلافت راشدہ کے ماروڈل کو سمجھنا چاہتے ہیں جس سے بہتر ماروڈل کائنات میں بنائی نہیں انسانیت اپنے اروج پہ تھی انسانیت اپنے میراج پہ تھی ہر ڈائمنشن میں اس سے بہتر ممکن نہیں ہے تاریخ انسانیت میں اس سے بہتر نظام کبھی نہ آیا ہے نہ آئے گا اور جب وہ لوگ اپنے اس بڑے نظام کو یہ نہیں کہ ان کے پاس ریاست صرف مدینہ کی تھی وہ چائنہ سے لے کے سپین تک پھیلے ہوئے تھے پریکٹیکلی ان کے پاس کم از کم بیس پچیس کروڑ کی آبادی تھی جو اس نظام میں راہ کرتی تھی ہر مسلک ہر مذہب کے لوگ تھے دنیا کی تمام لنگویسٹک اتھنک قومیتیں جو ہو سکتی تھی اس وقت کی پریکٹیکل دنیا اور یہی بار ایک غیر معمولی فینومنہ ہے کہ جب انسانیت کا اتنا بڑا نظام چلایا جا سکتا ہے ایک نظام کے تحت تو اس نظام کو آج کی پولٹیکل ڈاکٹرن سے غائب کیوں کر دیا گیا اس کو سٹیڈی کیوں نہیں کیا جاتا یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ اس نظام کو کس طرح چلایا جاتا تھا اور ہم نے جو آج کے دور کے بڑے بڑے ایک پولٹیکل اور اکانومک مارڈلز ہیں یعنی ڈیموکرسی ہے ڈکٹیٹرشپ ہے اور بادشاہتیں ان سب سے ہم کمپیر کرتے ہوئے خلافت راشدہ کو لے کے چل رہے ہیں خلافت راشدہ ایک آئیڈیل بینچ مارک ہمارے لئے پچھلی مرتبہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ خلافت راشدہ کے نظام میں کوئی سیاسی اور مذہبی جماعتیں نہیں ہوا کرتی تھیں کوئی الیکشن نہیں ہوا کرتے تھیں یعنی آج کے دور میں جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایک پولٹیکل موڈل تیار کرنا ہے جو پاکستان کے مزاج کے مطابق ہو تو لوگ اتنے غلام ہیں ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہیں یہ لوگ منٹلی ریٹارڈڈ لوگ کہ یہ سوچیں نہیں سکتے کہ دیموکرسی جو کہ مغرب کی مسلط کردہ ایک داکٹرین ہے جو کہ مغرب کے نظام نے غلام قوموں کو غلام رکھنے کے لیے اجاد کر کے ہم پر مسلط کیے اس کے علاوہ یہ کچھ اور سوچ بھی سکے ان کو کہہ یہ دیا جاتا ہے کہ یا تو آپ مغرب کی دیموکرسی امپوز کردیں جس میں ڈھائیسو سیاسی جماعتیں ہیں جو قومیتوں اور لسانیتوں اور حسبتیوں اور کرپ لوگوں کی بنیاد پر تقسیم کرتی ہوں قوم اور ملک کو فتنہ اور فساد برپا کریں پچاس ہزار ازم ہو ملک میں سوشلزم کیپلزم کومرزم اتنے ایک لنگویسٹک ریجنل اس پر تقسیم کریں امت کو اور اس کے بعد ایک خرافاتی قسم کے الیکشن جس کے اندر دشمن کی ساری طاقتیں فنڈ کریں اپنے اپنے الیمنٹس کو اپنی اپنی طاقتوں کو اور اس کے نتیجے میں جو کیوس اور انارکی برپا ہو اقبال کے الفاظ میں وہ نظام حکومت جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے اور وہ نظام حکومت کہ جو ظلم اور استبداد کا ہے جس کو یہ ازادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہیں اقبال نے جمہوریت کو کہا ہے کہ لوگ اس کو ازادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہیں حقیقت میں یہ ظلم اور استبداد کا دیو ہے جو پاؤ مارتا چلا آ رہا ہے اور وجہ یہی ہے کہ جو پولٹیکل موڈل بنا کر پاکستان میں مسلط کر دیا گیا ہے سیاسی اور مذہبی جماعتوں فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اس قوم کو اب ہم سے کہا یہ جاتا ہے کہ اسی میں سے سیلیکٹ کرو جو سیلیکٹ کرو جو سیلیکٹ کرتے ہیں اس بات کو اور اسی وجہ سے ہم خلافت راشتہ کی بات کر رہے ہیں کہ اب اس نظام کو تبدیل کرنے کی بات آ گئی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ جو تین بڑے بڑے نظام ہم اس ملک میں تبدیل ہونے والے ہیں پاکستان میں ایک اس کا پولٹیکل سسٹم ہے جس میں تبدیل ہونا ہے یعنی یہ پورا سیاسی نظام بدل کے ہم ایک ایسا نظام لائیں گے کہ جو کنسنسز اور جمہوریت کی بنیاد پر ہوگا جمہوریت مراد ہماری کفر کے جمہوریت نہیں ہے جمہوریت سے ہماری یہاں مراد یہ ہے کہ جو عوام الناس کی مرضی ان کی دلوں کی نمائندگی کرنے والا مسلمان فطرت اور اساس پر مبنی ہوگا اور دوسرا نظام جو تبدیل ہونے والا ہے یہاں کب ایکنومک مارڈل ہے یہ سود اور ربا اور بیس تو ہم اس کو خلافت راشدہ میں ڈسکس کریں گے کہ اس وقت خلافت راشدہ میں کون سا ایکنومک مارڈل تھا وہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اور تیسری چیز جس کو ہم نے آئندہ ڈسکس کرنی ہے وہ جوڈیشل مارڈل ہے کہ آج کے دور میں جوڈیشل سسٹرم مسلط ہے ہمارے ملک کے اوپر انگریزوں کا بنایا ہوا ہے اس کو خلافت کے مارڈل میں خلافت راشدہ کے زمانے میں جو اتنا عدل اور انصاف تھا کہ ایک لمحہ دیر نہیں لگتی تھی انصاف لٹرلی گھروں تک پہنچتا تھا اور خلیفہ وقت خود اپنے آپ کو قاضی کے اور سب چیف جسٹس کے تحت اپنے آپ کو تصور کرتا تھا وہ نظام کیسے چلتا تھا آج پاکستان میں حال یہ ہے کہ پریکٹیکلی تین مہینے ہو گئے ہیں سپریم کورٹ سے لے کر حکومت کے ہر ادارے تک یہ لوگ چینی کے ریٹ تین نہیں کر سکے اور حال یہ سچ اپیٹی ایشو دو سچ اپیٹی ایشو کیا جسٹریفیکیشن رہ جاتی ہیں لوگ کی حکومت نہیں کر سکتے اور جبکہ پورا ملک بھوکا پیاسہ مر رہا ہے اور دوسری طرف دس سال ہو گئے ہیں وار آن ٹیرر کو ہوتے ہوئے اور ملک میں ایک دہشتگرد عدالتی نظام سے فانسی نہیں چڑھایا گیا امیجن کیجئے کتنا بڑا کولیپ سا جوڈیشل سسٹم کا یہ اس کے بعد کیا جسٹریفیکیشن ہے سیشن کورٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی وکیلوں کی اور عدالتوں کی اور ان سارے اس ساری کاروائیوں کتابیں کی کتابیں لائبریری کی لائبریری برٹیش لاس کی بھریویں ہیں جس کو پڑھا پڑھا کے یہ قانون سازی کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور پوچھے کہ بابا یہ دہشتگردی جو ملک کو کھا گئی ہے یہ تمہارے ججز تمہاری عدالتیں پولیس جوڈیشل سسٹم عدالتیں جیل کہاں گم ہو گئے کہ ایک دہشتگرد کو پاسی نہیں دی جا سکی ملک تباہ برباد ہو گیا سسٹم جی کولافس کر گئے ہیں ہی نہیں اگزیسٹری نہیں کر رہے ہیں پھر ہم اسی لئے ہم بات کرتے ہیں جب ہم ریورٹ کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم خلافہ دراشتہ کے موڈل پر جائیں گے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانیت کی یہ سسٹم کولافس کر چکے ہیں کیونکہ اتنا مزربل کنڈیشنز کبھی بھی لیتے ہیں بلکل برست ہو گیا اور اب جو سیاست میں بحث سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ جی سیویلین ملٹری ہے کس فوج آئے گی کہ سیویلین ادارے ہونے چاہیے اور قانون بنا دیا گیا ہے اس طریقے سے جیسے اگر فوج حکومت میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ملک تباہ برباد ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا ظلم انسانیت کی تاریخ میں یہ ہے کہ فوج کے افراد جائے وہ حکومت کر لے ہم یہاں فوج کی حکومت کو ڈیفنڈ نہیں کر رہے ہیں کسی صورت میں ہم کوئی بارسللہ کا ڈیفنڈ کرنے یا نہیں بیٹھے ہوئے ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ خلافت راشدہ میں کیا ہوتا تھا اور یہ جو انہوں نے ایک گالی بنا دی ہے کہ جناب اگر فوجی حکومت ہوگی تو بہت غلط ہے یہ کس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے ہوگا تو بہتر ہوگا یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کس ہماری تاریخ میں ایسا ہوا ہے کبھی آج تک چودہ سو سال کی مسلم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور خاص طور پر خلافت راشدہ کا بینچ مارک جب ہم لیتے ہیں تو آئیں آپ کو بتائیں خلافت راشدہ میں ہوتا کیا تھا کیونکہ جب پولٹیکل پارٹیز کو ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ جو پولٹیکل نا الیکشن ہوتے تھے خلافت راشدہ نا پولٹیکل پارٹیز ہوتے تھے نا پولٹیکل پارٹیز ہی نا مذہبی سیاسی جماعتیں تھی لائف ٹرائن اپوائنٹمنٹ تھی کنسنسس ہوتا تھا ڈیموکرسی نہیں تھی جمہوریت نہیں تھی لیکن کنسنسس تھا ایک اجمعہ سے ایک منتخب رائے سے اور آلہ ترین لوگوں کی رائے سے امیر کا انتخاب کیا جاتا تھا فائنسٹ اور دو فائنسٹ امیر بنایا جاتے تھے اور جو حیرت انگیز بات جو اب ہم جس کو ڈسکس کریں گے اس پروگرام میں کہ دیکھئے خلافت راشدہ میں کوئی پولٹیکل سیاسی اور فوجی گروہ الگ الگ نہیں تھے سب سے حیرت انگیز بات یہاں پیئے کہ دیکھئے نوٹ کیجئے اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روحانی سربراہ بھی ہیں ایک سیاسی سربراہ بھی ہیں کمانڈر ان چیف سپریم کمانڈر اور اسلامی فورسز بھی ہیں آپ تمام جنگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کمانڈر ان چیف کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی تو کمال ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اور پیار لے کر آئے حکومت سازی نہیں کیا بلکہ وہ کوئی نئی شریعت بھی لیکن نہیں آئے شریعت تو موسیٰ علیہ السلام والی تھی جس کو آپ نے ریوائف کر کے جس میں محبت اور نرمی داخل کر دی لوگ قوانین موسیٰ علیہ السلام کے موجود تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ان قوانین میں محبت کو شامل کیا کہ ٹھیک ہے این آئی فور این آئی آنک کے بدلے آنک لیکن اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارے تھے دوسرا گال اس کو دے دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی جامع صفات اور کمالات اکٹھے ہوگے ایک کمال کی پرسونیفیکشن ایک وجود جس کی کائنات مثالی نہیں دے سکتی وجہ تقلیق کے کائنات آپ کی وجہ سے کائنات تقلیق کوئی مثال کون کیا دے گا لیکن آپ میں وہ ساری صفات ہیں جو پچھلے تمام انبیاء میں پچھلے انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جو وارئر کنگز تھے سلمان علیہ السلام وہ تو وارئر کنگ یعنی بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں حکمرانی بھی کرتے ہیں دنیا پر ماشاءاللہ جیسی حکومت سلمان علیہ السلام کو ملی ہے کائنات میں کسی ان سے پہلے ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی وہ ہوا اور چرن پرن پر ان کی حکومت تھی چونٹیوں کی زبان سمجھتے ہیں حدود کا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ملکہ سبا کے پاس جا کے وہ خبر لے کر انٹیلیجنس ان کی ساری انٹیلیجنس آنسیٹ ان کے جانور ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور پھر وہ سپریچول فورسز کے ٹرانس لوکیشن اور فیزیکل آبجیکٹ وہ تخت اٹھا کے یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے ان کے درباری جو ملکہ کے تخت لے آتے تو بڑے بڑے بادشاہ ایسے گزر ہیں جن کی زبردست فیزیکل پولٹیکل سپریچول پاورز ان کے ساتھ کنورج اور یہی سارے جامعہ صفات و کمالات حضور کی ذات خلافت راشدہ حضور علیہ السلام کی سنت نبی کی ایکزیکٹ ریفلیکشن ہے ایکزیکٹ ریفلیکشن ہے جو حضور نے تربیت فرمائی وہی خلافت راشدہ میں آئی اور خلفہ راشدین کی اطاعت کرنا ان کی اتباہ کرنا ان کی بات سننا واجب ہے بالکل دین ہمارا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں سیدنا بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی کی بات نہیں مانوں گا وہ دارہ اسلام سے پریکٹیکلی نکل جائے گا کیونکہ ان کی بات ماننا اسی طرح واجب ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا واجب ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ حضور کا حکم ہے کہ تم ان میری اطباہ کرنی اور خلفہ راشدین کی اطباہ کرنی حضور کی حدیث مبارک ہے اس کے اوپر تو اب خلفہ راشدین نے اپنا سیاسی نظام کیسے چلایا اب دیکھئے ایک بات ہم آپ کو حیرت انگیز بتائیں یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں لیکن جان کے مخالفت کرتے ہیں مگر وہ جانتے ضرور ہیں کہ حضور اللہ کے نبی اور سچے نبی ہیں اور جو کچھ لے کر آئیں یہ سچا ہے اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اسرائیل کی ریاست نے آج اپنے جو سسٹمز بیلڈ کیے ہیں یقین کیجئے وہ حضور کی سنت پہ بیلڈ کیے ہیں یعنی اپنے جو سسٹم بنائے وہ ظلم کی بات نہیں کر رہے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں اپنے ڈیفنسز کی بات کر رہے ہیں گولڈا میئر ان کی بہت بڑی پرائیم منسٹر گزری اسرائیل کی پاس پیسے نہیں تھے بھوکے مر رہے تھے اسرائیلی تو گولڈا میئر پوری دنیا سے اسلحہ خریدنا چاہتی تھی بڑی بھاری تعداد میں تو ایک رپورٹر نے اسے پوچھا اور یہ گولڈا میئر کے مرنے کے بعد اس رپورٹر نے بات پبلش کی ہے اسے پوچھا کہ تم پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس بھوکے مر رہی ہے تمہاری قوم تم اسلحہ کیوں خرید رہی ہو تو اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر تمہیں بتاؤں گی کہ تم میرے مرنے کے بعد یہ بات تم دنیا میں چھاپو گے میری زندگی میں نہیں بتانی یہ بات اس رپورٹر نے اگری کیا تو گولڈا میئر کہتی ہے کہ میں نے جب مسلمان حیات مبارک کا مطالعہ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جب حضور انتقال فرما رہے تھے تو حضور کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا لیکن دیوار پر دس طرح کی تلواریں تیرے کمان اور نیزے لٹکے ہوئے تھے اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ قوم بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اپنے ڈیفنس پہ کمپرمائز نہیں کر سکتی کس طرح وہ حضور کی سنت سے سیکھتے ہیں اور خلافت راشدہ میں جو پولیٹیکل ملٹری الائنس تھا یا موڈل تھا اگزیکلی آج اسرائیل نے اس کو اپنے پاس ڈیپلائی کیا ہے خلافت راشدہ میں ہم سمپل بات بتائیں جو آج جنگ کی جا رہی ہے سیویل و ملٹری خلافت راشدہ میں کوئی فرق تھا ہی نہیں دونوں میں ہر مسلمان فوجی بھی تھا سیویلین بھی تھا آپ مجھے بتائیں یہ ایک بحث ہی نہیں تھی وہاں پہ کہ فوجی حکومت ہو کہ سیاسی حکومت ہو کیونکہ سیاسی کمانڈر بھی فوجی سپریم کمانڈر بھی ہیں سیدنا عبقر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیویلین حکران بھی ہیں سپریچول لیڈر بھی ہیں روحانی طبیب بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کمانڈر ان چیف آف دے اسلامی فورسز بھی ہیں یہ فرق کہاں ہیں کہ سیویل اور ملٹری علائنسز اسرائیلی سے جو آج اپنے پاس سسٹم ڈپلائی کیا ہے تیس لاکھ چالیس لاکھ کی عبادی ہے اسرائیل کی انہوں نے پریکٹیکلی پورے ملک کو جو جوان ایڈلٹ عبادی ہے اس کو فوج کا ریزرویسٹ بنا دیا انہوں نے ریگولر فوج رکھی ہے تھوڑی سی جو ہر وقت ڈپلائیڈ ہوتی ہے لیکن باقی پورا ملک ہے یعنی تیس لاکھ کا عبادی ہے جب جنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو پچیس لاکھ ہی فوج کھڑی کر لیتے ہیں وہ جو ایک آدمی بینکر ہے دکاندار ہے ساتھ ساتھ اسرائیلی آرمی میں میجر بھی ہے کرنل بھی ہے کیپٹن بھی ہے وہاں پہ کوئی سیویلین ملٹری کا فرق ہی نہیں ہے یہ وہی موڈل ہے جو آدمی ضرورت یعنی ویسے وہ چھے چار مہینے تیم مہینے وہ اسرائیلی آرمی میں جوب کرتا ہے پریکٹس کرتا ہے ٹریننگ کرتا ہے باقی آٹھ مہینے جا کے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے سیویلین کے طور پر اور جب کرائیسز کھڑا ہوتا ہے رینک لگا کے میجر کے کرنل کے بریگیڈیر کے آ کے وہ وہ فلائنگ کرتا ہے فائٹر پائلٹ بن جاتا ہے سولجر بن جاتا ہے اس میں سیویل ملیٹری ڈیفرنس کہاں گیا خلافت راشدہ میں ہم اس بات کو غیر معمولی طور پر دیکھتے ہیں کہ ایوری مسلم was a civilian and ایوری مسلم was a soldier اور یہ سٹننگ موڈل امیجن کیجئے سٹیننگ آرمیز کی آج ضرورت ہے چونکہ سپیشلائز کر گئے ہیں ویپن سسٹمز ظاہر ہے اتنے بڑھ ٹیکنالوجی ایئر فورس ہیں فائٹر پائلٹس ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ریزروس کانسپٹ ہے کہ ہر مسلمان ہر پاکستانی سولجر ہے پہ فوج ستفاہ کرنے کے لئے جو ٹرائبل ایریز میں ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قبائلی جو ہوتا ہے ایوری قبائلی is the soldier for the tribe جو کریسس ہوتا ہے اس میں کوئی سب کیا قبائلی علاقوں میں کوئی فرق ہے فوجی اور سیویلین کا کوئی خطرہ ہوتا ہے ہر کوئی حتیٰ کے بھی اتیار اٹھا لیتی ہیں اور سپاہی بن جاتی ہیں تو یہ کانسپٹ اب ہوتا کیا دیکھیں ہم آپ کو بتایا یہ ڈسٹینکشن اس کفر کے نظام نے کیوں قائم کیے چائنہ میں یہ ڈسٹینکشن نہیں ہے ہر آدمی کو مجبور کرتے ہیں وہ کہ چائنیز پیپل لیبریشن آرمی کے اندر جا کے وہ اتنے سال سرف کرے گا نوک نہیں کرے گا اپنی ڈیوٹی قوم کی طرف دے گا کئی ممالک میں کمپرسل ملٹری سرویس ہے وہاں کو ڈسٹینکشن ہی نہیں ہے آج اسرائیل کے جتنی قیادت آپ دیکھتے ہیں ان کا بیگراؤنڈ چیک کیجئے جو سیویلین قیادت آج آپ کو نظر آتی ہے ان کا بیگراؤنڈ چیک کیجئے کوئی ائر فوس کا جنرل ہے کوئی آرمی کا جنرل ہے کوئی نیوی کا ایڈمرل ہے کوئی سولجر ہے میجر ہے کرنرل ہے کوئی نہیں کہتا ان کو کہ یہ سیویلین حکومت ہے کہ فوجی حکومت ہے کراس ریفرنس ہے کیونکہ ہر سیویلین فوجی ہے ہر فوجی سیویلین کی ڈیوٹی کر سکتا ہے اگزیکلی یہی خلافت راشتہ میں تھا اب دیکھئے امریکہ میں کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بات بتائیں یہ ڈسٹینچن کیوں کی ان لوگوں نے کیوں بنایا یہ ہم پر جس طرح جمہوریت مسلط کرتے ہیں امریکہ میں جو امریکن پریزیڈنٹ ہے جو کانگریسمن ہیں جو سینٹرز ہیں اور جو پورے وہ زائنس بینکنگ جو الائنس ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں وہ یہودی یا زائنس کرسٹین جوئیز زائنس جو پورے سسٹم کو چلاتے ہیں یہ سٹیٹیسٹکس ہیں فیکٹس ہیں پروون ہیں ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے ان میں سے کسی ایک کا بچہ فوج میں نہیں ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر پورے امریکن فوجوں کو جب لاکھوں کی تعداد میں امریکیوں کو مرواتے ہیں جنگوں میں پھر یہ جنگیں برپا کرواتے ہیں اگر اپنے بیٹے مر رہے ہوں نا میدان جنگ میں جا کے پھر یہ زائنس جنگیں نہیں کروائیں گے ویٹنام میں اسی نوے ہزار امریکی مرواتی ہے کئی لاکھ دس بارہ لاکھ امریکی مرواتی ہے انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں کسی صدر کا پرائم منسٹر کا سینٹر کا آگے پیچھے کسی کا بیٹا نہیں مرتا جا کے وار عام لوگ مرتے ہیں آج پاکستان کے سیاسدانوں کو اٹھا کے دیکھ لیجے پوری پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں جن کے ہم نام لینے کی میں ضرورت نہیں ہیں ان کے سارے سربراہان کو دیکھ لیجے جتنے لیڈل بنے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیجے کتنوں کے بچے ہیں جو فوج میں آلموسٹ نن اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک شاہد آپ کو ملے گا تو جب میدان جنگ میں ہمارے بچے اس لیے کہ ان کی مس مینجمنٹ اور کرپشن کی وجہ سے جب جنگیں برپا ہوتی ہیں ملک میں پھر بچے ہمارے مرتے ہیں جا کے پھر قوم کے بچے ینگ آفسرز کیپٹنز میجرز جوان سپائی شہید اپنی جانے دے رہے ہوتے ہیں اور یہی سب کچھ اس وقت ملک میں ایکزیکلی یہی ہو رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جن کے اپنے بچے فوج میں نہیں ہیں اور سیاستدان کیوں ہم یہاں بات کریں یہ جو پیشہ ہے یہ پروفیشنل سیاستدان کا نکلا کیا خلافت راشدہ میں یہ تھا پروفیشنل سیاستدان نو اور کس طرح ہو سکتا ہے وہاں پہ دیکھئے اس معاشرے میں درجات تھے اس معاشرے میں اگر کسی شخص کو عزت ملتی تھی تو کسی کیریکٹر کی بنیاد پہ کسی ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پہ انہیں کیا کیا ہے اس معاشرے میں درجات جنگ بدر کے صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ باقاعدہ فوجی چھاؤنیاں بنانے کی ضرورت پڑی ضرورت پڑی اس بات کی اوپر کے ملٹری گاریزنز ہونے چاہیے کوفہ کے بسرہ کے فستات کے ایجپٹ نے انہوں نے گاریزنز بنائے تو انہوں نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ریجسٹرز بناو اور اس کے اندر ریگولر آرمی میں جو لوگ ہم بھیجیں گے ان کو رکھیں گے بعض لوگ ان کے فیملی والے ان لوگوں کو رکھیں گے کہ جو ریزروسٹ کے طور پر جن کو ملٹری ڈیوٹی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے باقاعدہ ریجسٹرز بنایا گیا ریزروسٹ اور ریگولر اس ٹائم پہ بھی حضرت عمر نے یہ کام کیا لیکن حضرت عمر نے سٹینڈڈائزیشن یہ کی کہ جو قبیلے حضور کے نزدیک ہیں جن قبیلوں کا حضور سے تعلق ہے ان کے نام پہلے لکھو اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دور کرتے چلے جاؤ مطلب ایک بیس انہیں سیٹ ایک ریجسٹرز بنایا ایک پورے جس کو کہتے ہیں کہ پورے ملکی نورلمنٹ کی کہ ریزروسٹ کون ہوں گے ریگولرسٹ کون ہوں گے امرجنسی میں کن کن قبیلوں کو ملٹری ڈیوٹی پہ استعمال کیا جا سکتا ہے پھر ملٹری ڈیوٹی کے بعد کون سیویلین ڈیوٹی پہ آئیں گے ان کی جگہ کون لے گا یہ پورا نظام حضرت عمر نے بیلڈ کیا مگر کوئی ملٹری اور سیویلین بیروکرسی الگ الگ نہیں ہوئی کوئی پروفیشنل سیاستدان وہاں پہ نہیں تھے جن کا کام صرف حکومت چلانا اور یہ بات ہمارے سیاستدانوں کا کریڈنچل کیا ہے کریٹیریا کیا کس بنیاد پہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کی قیادت ان کو دی جائے کیا انہوں نے جانے قربان کی ہیں کیا انہوں نے اپنی ام کے اخلاق اور کردار اس مقام پہ ہیں حضرت بلکہ جو اعلیٰ ترین لوگ ہوتے تھے اس معاشرے میں حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ بدر کے صحابی تھے ان کو پبلک ڈیوٹیز نہیں دیا کرتے تھے ان کو پبلک رسپانسیبیلیٹ کہیں گورنر نے یہ پوائنٹ کرتے تھے کہیں پہ ان کو ایڈمیسٹریٹر ایڈمیسٹریٹر پوائنٹ نہیں کرتے تھے نہیں کیوں لوگوں نے پوچھا کیوں کہ جنگ بدر کے صحابی جو ہیں وہ تو بڑے بائزت لوگ ہیں آپ ان کو پبلک ڈیوٹیز کیوں نہیں دیتے صحیح طرح عبق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس لئے نہیں دیتا کہ ان کی مسلمانوں میں اتنی عزت ہے کہ پبلک ڈیوٹی میں جانے کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف شکایتیں کرنا شروع کر دیں گے باتیں شروع ہو جائیں گے جو سیاست میں آدمی آتا ہے گندہ تو ہوتا ہے نا تو حضرت عمر نے کہا جو بائزت ترین لوگ ہیں موزز ترین کہ بدری صحابی ہیں ان کو میں پبلک ڈیوٹی میں ٹیکسیشن ٹیکس کلیکٹ کرنے میں زکاة کلیکٹ کرنے میں عدل میں ایڈمیسٹریشن میں مینجمنٹ میں ایگزیکٹیو میں جوڈیشری میں نہیں ڈالتا ہوں کیونکہ لوگ ان کی عزت کرتے رہے جس طرح کرتے ہیں کیونکہ سیاست ایک بارہال لوگ شکایت کرتے ہیں it's an environment جس پہ کوئی راضی نہیں ہوتا کسی سے اور ہر آدمی وہاں حکمرانی سے ہر آدمی ذمہ داری responsibility سے بھاگا کرتا تھا یہاں یہ پروفیشنل سیاستدان کس طرح کس کھیت سے نکھوک کے آگئے ہیں پاکستان کے اندر جو ہر کوئی کلیم انگوٹہ چھاپ جاہل پاکستان کی نیشنل اب انہوں نے گراجویشن کی بھی شرط ختم کر دی کب مزید پڑھے لے کی انگوٹہ چیز کی بھی ختم کریں یہ بھی آج کل بحث اور جو آرٹیکل 63 اور 64 ہیں جس کے تحت کوئی شخص جو پاکستان کی آئیڈیالوجی پر یقین نہیں رکھتا کوئی شخص جو اسلام کے شرائب پوری نہیں کرتا ان کی کتنی محفلیں ہیں جا کے دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن کی محفلوں میں شراب برائی بدکاری ناچگان سب کو چل رہا ہوتا ہے عام بات ہے we all know ان کی بدکاریوں کے واقعات ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے حرام رسک ان کے پلے ہوئے ہیں رسک یہ آمدنی کا پتہ نہیں کتنی آمدنی کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کسی نے قربانی نہیں دی امت کے لیے دین جانے میں قربان کی کسی نے اللہ رسول کے کوئی کردار نہیں ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سبت نزدیک اور پروفیشنل سیاستدان یہ پروفیشنل نہیں ہے سیاست کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا باپ سیاستدان تھا تو اب میں سیاستدان ہوں گا اور میری مورد اب میری وراثت کی سیٹ آئی ہے کہ چونکہ میرے تو پکے ووٹ ہیں میرے تو علاقہ ہی پورا ہمارا علاقہ ہی ہمارا یہاں سے الیکٹی میں نے ہونا ہے اور ایم اے میں نے بننا ہے اور ایم پی اے میں نے بننا ہے اور نسلوں سے چلے اور دولت کی بیس کی اوپر یعنی اللہ کی پناہ کس بنیاد پر یہ سیاستدان بند what have they done اور ان میں سے کس نے اگر آپ ایک ڈرائیور بھی رکھتے ہیں تو آپ ڈرائیونگ لائسنس چیک کرتے ہیں اس کا اس ملک کے ایم اے اور ایم پی اے بننے کے لیے کوئی کریٹیریا آپ کو نہیں چاہیے اس ملک کا سیاستدان بننے کے لیے اس ملک کے اندر یعنی پریکٹیکلی اس ملک کی ساری تقدیر مسلمانوں کی جو پچاس لاکھ مسلمانوں کے شہیخون پہ شہدہ کے اوپر یہ ملک بنایا گیا جو پوری دنیا جس کو کفر تباہ کرنا چاہ رہے اسلام کا لاسٹ فرنٹیر ہے اس کی رولنگ الیٹ کے لیے کوئی کریٹیریا ہی نہیں عجیب معاملہ یعنی استغفراللہ العظیم زانی اور بدکار شخص یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے قیادت کرنا چاہتے ہیں ہر کوئی شخص کوئی شہمی میں مطلع ہے کہ یہ ملک میرے باپ کی مروسی جائداد ہے سیاسی جماعتوں کا حال دیکھ لیجئے باپ کی بات بیٹے کے بات بیٹے کے بات بیٹے وہی چلا چلا آ رہا ہے جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں فیملی ڈائنسٹریز ہیں کس بنیاد پر کیا خلافت راشتہ میں ایسی ہوتا ہے ہم کو یہی نظام چاہیے اور فوج کو الگ ہونا چاہیے اس کے ساتھ کسی حد تک جو فوج کا نظام اگر آپ دیکھئے فوج میں کوئی شخص کمانڈر ان چیف نہیں بن سکتا جب تک تیس پینتیس چالیس سال وہ فوج کی نوکری نہ کریں اور وہ اپنے آپ کو اس کو پروف کرنا پڑتا ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ بڑھتی ہوتا ہے پھر لیفٹیننٹ ہوتا ہے پھر کیپٹنن ہوتا ہے پھر میجر ہوتا ہے پھر آج سا آج سا چڑھتے چڑھتے کور کمانڈر پہنچتا ہے پھر کور کمانڈر میں سے ایک آدمی کو چیف بنا دیا جاتا ہے وہ فوج کا چیف بننے کا اہل ہوتا ہے تیس پینتیس سال رگڑا کھانے کے بعد ایک ٹریک ریکارڈ اس کا ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کس نے اپنی حال دیا ہے اس ملک کے حکمران بننے کا سیاست داندہ کیا کرائیٹیریا اس ملک میں ملک کے حکمران بننے کا یعنی پریکٹیکلی اس ملک کے اندر باہر سے مسلمی اس ملک پر وہ لوگ حکومت کر چکے ہیں کہ جو یعنی ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی مہین خوریشی صاحب اپنی پوری کیبنٹ کوئی بینکر ہوتا ہے اس ملک میں سارے حکمران کوئی کس بینک سے چلا آرہا ہے کوئی ایشن ڈیویلیمنٹ بینک سے آرہا ہے کوئی سٹی بینک چلا رہا ہے پریکٹیکلی سٹی بینک چلا رہا ہے یعنی پچھلے پرائم منسٹر بھی سٹی بینک تھا تھا اس دفعہ بھی ہمارے فورن منسٹر فانائنس منسٹر سٹی بینک سارے سٹی بینک سے آرہا ہے کوئی کریٹیریا ہے کہ تم نے کیا کیا اس ملک کے لیے what right do you have to rule this country تم نے کیا قربانی دی اس ملک کے لیے کوئی کریٹیریا absolutely nothing تو do we need this system no we don't خلافت راشدہ میں تو آپ کو minimum post لینے کے اگر کوئی ملتی تھی خلیفہ کی طرف سے appoint کی جاتی تھی دی جاتی تھی تو پوری زندگی خندال دی جاتی تھی کس نے کیا کیا دین کے لیے وہاں درجات تھے اس میں آپ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کے الزام لگا دیا جائے کرپشن کا خلافت راشدہ میں کسی پر کرپشن کا الزام بھی لگ جاتا تھا اور پھر self accountability اس کی ہوتی تھی خلیفہ کی طرف سے اور اگر prove ہو جاتا تھا کہ اس نے کوئی واقعی کرپشن کیے تو ساری زندگی دوبارہ عوضہ نہیں دیا جاتا تھا اور لوگوں کو خود prove کرنا پڑتا تھا کہ میرے پاس دولت آئی ہے کہاں سے آئی ہے یہ نہیں ہوتا حکمرانوں کے معاملے میں کہ جی اب کہا جاتا ہے کہ جی دس سال آٹھ سال انہوں نے جیل کاٹی اور کوئی ثابت نہیں ہوا لہذا جھوٹے مقدمات تھے نو دولت آئی کہاں سے تمہارے پاس تمہارا source of income کیا ہے اور اگر جو شخص اپنا source of income display نہیں کرتا کیونکہ ایک خلافت میں نظام میں عجیب و غریب ایک criteria سیٹ کر دیا گیا تھا کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے خلاف کرپشن عدالت سے proof نہیں کی جاتی حکمران کو ثابت کرنا پڑتا خود کہ میرے پاس دولت کہاں سے آئی یہ نہیں ہوتا کہ تم عدالت میں جاؤ میرے خلاف مقدمہ کرو کیونکہ آج کال ثبوت تو چھوڑتا نہیں ہے کوئی سب اپنے رشداروں کے نام پہ آگے پیچھے اور اپنے نام پہ رکھتا ہے لیکن جب نظر آ رہا ہے کہ تمہاری income کوئی نہیں ہے ہمارے جتنے ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں آج election commission کئی سو ایمین ایز اور ایم پی ایز نے اپنے گوشوارے ہی جمع نہیں کر رہے آندہ نہیں ہی بتا رہے کتنی ہیں کیونکہ سارے چور ہیں چھپائی رہے کیونکہ جو اور income tax ان کو دیکھو عرب پتی ہیں income tax گوشوارے دیکھو تو کہتا ہے لیٹرلی لگتا ہے کہ مقروض ہے غریب ہے مسکین آجز یہ زکاة کے مستحق ہے سارے کے ساتھ practically income tax گوشوارے دیکھیں تو لگتا ہے زکاة کے مستحق ہے یہ اور lifestyle دیکھیں کیا نظر نہیں آرہا کہ خیانت کر رہے ہیں ملک و قوم کے ساتھ جس کا دیکھیں اور یہ اب اس کو مجھے بتائی جو اگر آپ بادشاہتوں کا نظام آج دیکھیں اگر آپ جو گلف میں اور خلیج میں جو بادشاہتوں کا نظام قاہم ہیں دنیا کا سب سے corrupt political system جو ایاشیہ جو کہانیاں مشہور ہیں ان حکمرانوں اور ان بادشاہوں کی کہ جس طرح یہ مسلمانوں کی دولار پوری دنیا میں لٹاتے پھرتے ہیں عربوں trillions of trillions of dollars جو مسلمانوں کے تیل کے خزانے تھے یہودی بینکوں میں رکھ کے وہاں انویسمنٹ کر کے کیا مسلمان دنیا کو فائدہ ہوا اس پیسے کا جو عرب ممالک کے پاس ہے تیل کی دولت کا کوئی مسلمان دنیا نے ہوای جہاز بنانے شروع کر دیئے کوئی ہم battleships بنانے لگے کوئی ہم ٹینک بنانے لگے کوئی education یا industry میں agriculture فود میں ہم ازاد ایک ملک بن گئے پوری مسلمان دنیا ہے جو اسرے کو support کرنے لگی یہ وہ پیسے کہاں گئے کس کے پاس گئے یہ الفو ہم بادشاہتوں نے تو یہ حجر کیا ڈکٹیٹر شیف جو ڈکٹیٹر شیف کا نظام کم از کم یہ اگر ہم چین کی مثال دیتے ہیں وہاں کومنس پارٹی کا نظام قائم ہے اس پارٹی میں بھی یہی حال ہے کہ آپ کومنس پارٹی کے بجل کو فوج کی طرح آپ پہ چھوٹے سے بچے کے طور پر داخل ہوتے ہیں پھر ترقی کرتے کرتے تھے 35 سال میں آپ پولٹ بیورو میں پہنچتے ہیں پھر اس میں سے آپ کو چیئرمن او دو کومنس پارٹی یا پریزنٹ بنا دیا جاتا ہے وہاں پر بھی یہ سسٹرم ہے کہ آپ کو پریزنٹ بننے کے لیے چائنا کا آپ نے پوری زندگی کا ٹریک ریکارڈ دکھانا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے جو مغربی جمہوریت ہے اس کے اندر آپ کو صرف یہودی بینکرز کو خوش کرنا ہوتا ہے اسرائیلی لوبی کو خوش کرنا ہوتا ہے باقی آپ کا سیاہ سفید ماف ہو جاتا ہے کہنے کو ڈیموکرسی ہے بوش یا اس کے بعد آنے والا بوش شینئر یا بوش جینئر یا اوبامہ ان کو لٹرلی دیکھیں کس طرح جا کے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں یہ اسرائیلی لوبی کو خوش کرتے ہیں جو اسرائیل کے خلاف بولے چاہے کتنا ہی کمپٹنٹ کتنا ہی آنسٹ آدمی کیوں اور رون پال کی مثال ہم نے آپ کو دیئے پریزیدینشل کانڈیٹ تھا امریکہ کا اس کو اڑا کے رکھ دیا یہودی لوبی نے میڈیا نے کوریج نہیں دی اس کو اس لئے کہ سو کال ڈیموکرسی میں وہ یہودیوں کے فیڈل ریزرف بینک کے امریکن سسٹم کے خلاف بات کرتا تھا کوئی ڈیموکرسی امریکہ میں نہیں ہے یہ وہی ظلم و استبداد کا دیو ہے جس کو تم ازادی کے نیلم پر ہی سمجھتے ہو اور پاکستان میں علاقے انہوں نے اب ہم کو یہ سکھائی جاتی ہے جس میں اکاؤنٹی بلیٹی نہ ہو وہ جمہوریت پاکستان میں جو مسلط کر جس میں جوڈیچری پرفارم نہیں کر رہی ہے ہم نے ابھی معاکم مثال بتائی کہ جوڈیچری کا حال تو یہ ہے کہ دہشتگردی میں ایک دہشتگرد کو یہ سزائے موت نہیں دے سکے آج تک ایک کرپٹ سیاستدان ایک کرپٹ حکمران چاہے وہ فوجی ہو یا سیویلین ہو کوئی تو کرپٹ حکمران ہوگا نا اس ملک میں جس نے ملک کھا کے ختم کر دیا ایک کو تو فانسی ہونی چاہیے کدھر کہ جوڈیچری این آر او سب سے بڑا کرپٹ ظلم اس ملک قوم کے ساتھ نہ حکومت کو ہاتھ ڈال رہی ہے نہ جوڈیچری ہاتھ ڈال رہی ہے نہ پارلیمنٹ ہاتھ ڈال رہی ہے کیا یہ خلافت ہے انتینکبل پوسیبل نہیں ہے انیمیجنبل اس میں کونسا موڈل تھا کہ جہاں پہ اتنی سخت اکاؤنٹو بلیٹی تھی جج کیا گئے اپنی ذرہ کے لیے جس کلوڈنگ جو یہودی نے چوری کر لی ہے نون مسلم اس نے چوری کر لی ہے لیکن خلیفہ وقت جہاں وہ عدالت کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ میرا فیصلہ اور عدالت خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ ہے امیر المومنین ہے ایک عدالت میں جاتے ہیں تو جج ان کی عزت کرتا ہے ایکسٹرا کمیر المومنین آگئے ہیں جج کھڑا ہو جاتا ہے حضرت عمر جلال میں آ جاتے ہیں کہ آپ جج بننے کے قابل نہیں ہیں کہ آپ نے میری عزت کیوں کی کیونکہ جو جس نے دعویٰ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی عزت نہیں کی گئی میری عزت کر دی گئی لہذا آپ جج انصاف نہیں کر رہا ہے اس حد تک امیجن کیجئے جو کرٹیکل سختی تھی عدالتوں کی حکمرانوں کی کوئی پاسبل نہیں ہے اور آج حالات کیا ہے اس کی بعد اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ جو یہ سسٹم ہے اس کو سنبھال کے رکھو کہ یہ پٹری سے نہ اتر جائے بائے گوڈ ہم زندگی خرچ کریں گے اس کو پٹری سے اتارنے کے لیے اور پھر آج میں جلانے کے لیے کیونکہ ہمیں وہ سسٹم چاہیے جو خلافت راشدہ کا ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے یہ سسٹم کرپ سسٹم ہے یہ پلیٹ اور ناپاک سسٹم ہے جو انگریزوں نے مسلط کیا مقائم رکھے میں انہی کے ایجنٹس یہاں پہ جن میں نہ شرم ہے نہ خیار پروفیشنل سیاستدان کہاں سے آگئے ہو تم پروفیشنل سیاستدان کیا پیٹین کیا ڈگری ہے تمہارے پاس کہ تم نے انٹرنیشنل ریلیشنز پولٹیکل سائنس ڈپلومیسی میں کچھ پڑا ہوا ہے تم نے کہ تم ملک کی قیدت کرنے کے لیے آگئے ہو یا تمہارا کریٹیریہ صرف یہ ہے کہ تم ایک انگوٹہ چھاپ جاہل ہو اور کسی بڑی سیاستدان کے سربراہ اور کسی بڑے علاقے کے پیروں یا کسی بڑے علاقے کے تم وڑیرے اور نواب اور جاگیردار ہو is that the only criteria you have to lead this nation of the muslim world in the 21st century کیا criteria ہے تمہارے پاس practically ان بڑے بڑے امنیز اور امپی ایس میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم ان کو ڈرائیور بھرتی نہ کریں اتنے کرپٹ ہیں اور ملک کی قیادت چلا رہے ہیں دورے دیکھیں ان کے ملک کے باہر جو کرتے ہیں ایکسٹر ویگن زکاة کے پیسوں کے اوپر جہاز بھر کے جاتے ہیں عمرے کرنے کے لیے اور دنیا کی موضمیلہ ریاشیاں کرنے کے لیے بیعت المال کے فنڈ سے جس طرح خیانت کی جاتی ہے استغراللہ العظیم یتیم و بیوام مسکینوں تک کبھی لحاظ نہیں کرتے جو کرپشن کا لیول ہے اس وقت اس ملک میں وہی بات مثال ہم نے آپ کو دیئے ایک تین مہینے ہو گئے لوگ بھوکے مر گئے یہ چینی کے ریچ نہیں ہے بلکل کیونکہ سارے ملوث ہیں ان کے سورس آف انکم نہیں پتا حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے زکاة نہیں دیتے ٹیکس دینا تو بہت دور کی بات ہے زکاة نہیں ادا کرتے پنجھے حج زکاة رزق حلال کوئی تمیز یہ تو لفظی ایلین ہے ان کے لیے پتہ ہی نہیں کی لفظ ہوتے کیا ہیں اکثریت کا یہ حال ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک بچا ہوگا ان میں سے اس کے بعد پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ نظام پٹری سے نہ اترنے دیں خلافت راشتہ کو دیکھئے فیٹرین راشتہ کو اسی لیے کیا ہے کہ وہاں پر کیا موڈل تھا وہاں کوئی سیویلین ملٹری فرق نہیں تھا جو اسرائیل نے آج موڈل ڈیپلائی کیا ہے کیا موڈل ڈیپلائی کیا ہے یہ کیوں پاکستان میں آج ڈیپلائی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک سیویل ملٹری ہر پاکستانی سولجر ہے ہر سولجر ایک پاکستانی قوم کی کمال کا موڈل ہے کیوں آپ کو کیا ضرورت ہے یہ فرق ڈالنے کی مطلق آپ کے ساتھ نے کسال ہے بچے فوج میں ہو اور فوجیوں کے بچے ایڈمیسٹریشن میں ہو تو کوئی فرق رہ جائے گا کیوں یہ اگر ملک کو قوم کی خاطر اگر جان دینے کی باری ہے تو کیا وجہ ہے کہ جو مسلمان سیاستدان ہے سو کال پاکستان کے ان میں سے ایک بھی اتنا خون اور اپنی جان میدان جنگ میں جا کے کس نے میدان جنگ میں جا کے قربانیاں دیئے جان قربان کی فوج نے سو غلطیاں کیوں گی لیکن پھر سنکڑ دچے بھی اپنے شہید کروائیں اس ملک کی عزت اور عبرو بچانے کے لیے ان سیاستدانوں نے ہزار غلطیاں کی ہیں کتنے مرے ہیں اس ملک کو قوم کی خاطر جو مرے بھی ہیں انہوں نے کوئی جان کے قربانیاں نہیں دی قتل کر دیئے گئے ہیں کوئی اپنی مرضی سے دشمنوں کے کیمپوں میں جا کے حملے نہیں کرتا تھا قتل کر دیئے گئے ٹھیک ہے یہ کوئی وولنٹیر شہادت نہیں تھی اپنی مرضی سے شہادت دینے جا رہے ہیں جس طرح ہمارے بچے آج سوات مالکند دیر اور ان علاقوں میں جانے قربان کر رہے ہیں یہ وہ شہادت نہیں ہے کہ جو ایک انسان اپنی مرضی سے جاتا ہے اپنی آنکھوں کے آگے دیکھتا ہے خود اللہ کی عام میں اپنے ملک کی خاطر شہادتوں میں بھی بڑی درجات ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے لیکن جو ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں تو ظاہر کے مطابق تو نہ یہ سسٹم چلنے والا ہے اور نہ اس سسٹم کم قبول کرنے والے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم نے کوئی ایسا موڈل بنانا ہے جب ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے خلافت راشتہ میں وہ موڈل بنا کے دکھا دیا ہے ایک ایسا سیاسی موڈل ہم اس کی اگزیک ڈیٹیل تفصیلات آگے دسکس کریں گے انشاءاللہ وہ کیسے ہوں گی لیکن یہ بالکل طے بات ہے کہ جو بھی موڈل آئندہ آئے گا اس میں کوئی پروفیشنل سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی کوئی پروفیشنل سیاستدان نہیں ہوں گے اس کے اندر کوئی سیویل ملٹری الگ الگ نہیں ہوں گے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فوجی حکومت ہے کہ سیاسی حکومت ہے کیونکہ جو حکومت ہوگی یہ فوجی بھی ہوگی سیاسی بھی ہوگی کیونکہ وہی جو امیر المومنین ہیں یہ جو امیر ہے وہی کمانڈر انچیف بھی ہوگا اور وہ اپنی جان سب سے پہلے قربان کرے گا امت و ملت کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے اپنی قوم کو نہیں مروائے گا اپنے غلط فیصلوں کے کفارے خود ادا کرے گا ذمہ داری لے گا وہاں یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ دالت سے ثابت کرو کہ میرے پاس عرب و روپے کی جائدادیں کہاں سے آئی وہ خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلیٹی کے لیے پیش کرے گا عوام الناس اس کو گالیاں نہیں دیں گے بددعائیں نہیں کریں گے یہاں پہ حکمران یقین کرو بچے ایسے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے پردوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پہ مسجد نبی میں ان کے لیے بددعائیں کی جا رہی ہیں یہ حکمران ہے اس وقت پاکستان کے اللہ کے ولی درویش اور فقیر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے ان لوگوں کو خوف نہیں آتا کہ اللہ کیا کے کل کیا جواب دیں گے جا کے آج کیلوگر بل پہ جو طفان مچا ہوا ہے ملک میں یعنی کوئی غیرتمند مسلمان اس پر بات بھی کر سکتا ہے اس کو تو جوتے کی ٹھکر پہ اڑا دینا چاہئے اس ناپاک اور پلیت بل کو کہ جو ہماری عزت اور عبرو خریدنے کے لیے بھیجا گیا اور کس طرح ڈیفنڈ کیا جا رہا ہے ہم نے صرف آج جو بات آپ سے کہیے وہ یہی بتانے کے لیے کہ ہم جس موڈل کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے خواب و خیال میں وہ موڈل اگزسٹ نہیں کرتا ہم ریڈی سٹیبل بھی ہیں آنسٹ بھی ہیں ڈگنیفائیڈ بھی ہیں عزت اور غیرت کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ملک اور قوم کی جذبات کی اور دین کی نمائندگی بھی کرتے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم پورا سسٹم ایکسپلین کریں گے لیکن فلعال ہم صرف آپ کو یہ بتا دیں کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اور جو کچھ خلافت راشدہ میں ہوا تھا اس کا کوئی تعلق آپ اس میں نہیں ہے نا ایکنومک موڈل نا پولیٹیکل موڈل اور نا جوڈیشل موڈل اور جب ہم یہ سب خلافت راشدہ سے آپ کو کمپیر کر کے بتائیں گے تو آپ کا دل خود کہے گا کہ واللہ ہمیں وہ نظام چاہیے ہم اس کو خود ریجیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں تینکیو زید صاحب تینکس ای لٹ یورس براس ٹیکس پر خلافت راشدہ کے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کی یہ اپیسوٹ آج اپنے اختتام کو پہنچتی ہے بہت اچھوتے کانسپٹ ہم نے آج کی اپیسوٹ میں ڈسکس کیے یعنی جس سارے جس ٹوپک ہے جس بات کے اوپر جو پورے فساد کی جڑھ ہے جو جھگڑے کی بیسک جو روٹ کاؤز ہے کہ آیا ملٹری رول ہونا چاہیے یا سیول اداروں کا رول ہونا چاہیے اس حوالے سے خلافت راشدہ میں کس طرح سے جو تھا سلسلہ جائی رکھا جاتا کیا کام کے جاتے کیا حکمت عملی اپنائی جاتی تھی وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور اسی چیز کو ہم اپنے آئندہ آنے والے پروگراموں میں بھی آگے لے کر چلیں گے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا take good care of yourself اللہ حافظ موسیقی موسیقی